کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ آڈو کا روزانہ استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ جانیں اس کے حیرت نگیز فوائد آڈو گرمیوں کا پھل ہے اس کے استعمال سے میں بھرپور فوائد حاصل ہوتی ہیں اور اگر اس کو روزانہ کی اگزا میں شامل کر لیا جائے تو اس کے فوائد مزید کا آرامت ہوتے ہیں لیکن اس کو روزانہ کی اگزا میں کس طرح شامل کیا جائے کچھ طرح کی آج ہم آپ کو بتائیں گے وزن کم کرے ڈی کے پبلشنگ ہاؤس کی ہیلنگ فورز کتاب میں کہا گیا ہے کہ آڈو میں فینولیم مرکبات ہوتی ہیں جن میں انٹی فیٹ اور انٹی سودش خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ میٹابولک سینڈروم کی مدد کرتی ہیں ساتھ ہی وزن کو جانستی رہتے ہیں اور اسے کم کرتی ہیں قوت مدافعت آڈو لیوٹین جیسی انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے استعمال ہمیں موسمی بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں اور ان سے لڑنے میں مدد دیتا ہے بلڈ پریشر آڈو میں پوٹاشیوم اور مگنیشیوم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لہذا یہ سوڈیوم کی مزر اثرات سے لڑتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کو سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں حازمہ آڈو میں فیبر کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو ہمارا نظام حازمہ بہتر کرتے ہیں اور اس کے روزانہ استعمال سے ہم جو بھی کھائیں بہ آسانی حازم ہو جاتا ہے آڈو سٹرابری اور میووں کی سموتی آڈو کے ساتھ چند سٹرابری اور کسی بھی قسم کی گریب والے میوے یعنی بادام یا پھر پستہ یا کاجو شامل کر کے گرینڈ کر لیں اور اس کی سموتی بنا کر اسے روزانہ استعمال کریں آڈو کی سلات آڈو کو سلات میں شامل کریں آڈو کے ساتھ تھوڑی کریم چیز اخروٹ اور لیمون کے رش شامل کریں اس کو مکس کریں اس میں سلات پتہ بھی ڈالیں اور روزانہ یہ سلات کھائیں پھر دیکھیں اس کا کمائل آڈو کا میٹھا آڈو کا میٹھا بنایں چند آڈو لیں انے کو چل کر ان میں تھوڑی بادام پستے اور اخروٹ شامل کریں تھوڑی پسی ہوئی چینی اور اس میں مکھن ڈال کر مکس کر لیں یہ میٹھے کے طور پر کھائیں آم کے ساتھ کھائیں آلو کاٹیں ساتھ ایک دو آم بھی کاٹ لیں اور فریج میں رکھ کر تھنڈا کریں اس کا ایک باول بھرا ہوا روزانہ کھائیں دونوں پھلوں کے دھیرو فوائز سے لطف اٹھائیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں